دگو جے سنگھ جب بھی بولتے ہیں تو اوشامہ کو اوشامہ جی بولتے ہیں وہ جو حاپس سعید ہے اس کو حاپس سعید صاحب بولتے ہیں تو دگو جے سنگھ تو خود تعلیب آنی ہے اور دگو جے سنگھ خود جنہ کی اولاد ہے کبھی ہندوستانی سینکوں کا سممان کے بارے میں دگو جے سنگھ کی موہ سے دو سب دن ہی نکلے کبھی بھارت ماتا کی جے بولنے والوں کی تحریف کرنے کے لیے دگو جے سنگھ کی موہ سے دو سب دن ہی نکلے کبھی انہوں نے راگ لاپا تو کشمیر کا راگ لاپا اور پاکستان کے سر میں راگ لاپا جب بھی دکبجے سنگھ بولتے ہیں وہ ہندو اور ہندوستان کے خلاف بولتے ہیں دکبجے سنگھ کو رسز کو سمجھنے کے لیے سو جنم لینے پڑیں گے تب دکبجے سنگھ رسز کو سمجھ سکتا ہے ابھی دکبجے سنگھ نہ رام کو سمجھ پائے نہ کرشن کو سمجھ پائے نہ مہاویر کو سمجھ پائے نہ گوتم بدھ کو سمجھ پائے نہ گروہ نہ نہ کو سمجھ پائے وہ کیول سمجھ پائے تو کیول جنہ اور آتنگ کو سمجھ پائیں اس لئے انہی کی بحثہ میں وہ سب کو بس دیں